ہلو سٹوڈینٹس سلام علیکم آج ہم گریمر کا اور ایک ٹاپک کریں گے جس میں ہمیں آج لیٹر لکھنا ہے لیٹر لیٹر آپ سکول لیٹر کیسے لکھیں گے جیسے کہ آپ اب اگر بیمار ہو گئے کسی دن یا آپ کو کوئی اور کام پڑھ گیا ہے کہیں جانا ہے تو آپ کس طرح سے پرنسپل سر سے آپ جو ہے پرمیشن لیں گے تو اس طرح آپ کو لکھنا کیا اس طرح سے لکھنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پرنسپل اور اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اوپر جیسے کہ آپ یہاں لکھیں گے تو دہ تو دہ پرنسپل پرنسپل ہیمہ باس پبلک ہائی سکول بیمبٹ دراس ٹھیک ہے ہی سکول بیمبٹ دراس تو پہلے آپ کو پنسپل اور اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے نیچے آپ کسی اس کے بارے میں آپ پرمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں سبجیکٹ لکھیں گے سبجیکٹ سبجیکٹ کر کے کیا لکھیں گے سبجیکٹ میں آپ کیا ہے نہیں کیا پرنسپل سے کیا لینا چاہتے ہیں leave for one day آپ ایک دن کی leave لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سبجیکٹ میں لکھنا ہے leave for one day اب آپ کیا کریں گے اب آپ کریں گے یہ ہو گئے تو آپ کے اپلیکیشن میں سب سے پہلے تو پرنسپل سر کا اور سکول کا پورا نام آنا چاہیے پرنسپل سر کا نام نہیں آئے گا صرف respect to the principal کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا آ گیا سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کی آپ کے letter میں سب سے پہلے پرنسپل اور سکول کا نام آئے گا اور دوسرا آپ کا سبجیکٹ آئے گا کہ آپ کس چیز کے لئے permission لینا چاہتے ہیں کس چیز کے لئے جس میں جس کو سبجیکٹ leave for one day ایک دن کا leave یا سکھ سکھ leave آپ لکھ سکتے ہیں کہ سکھ leave یہاں پہ صرف آپ سکھ leave بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں اور ایک دن کا leave لینا چاہتے ہیں sick leave بس یہاں سبجیکٹ مطلب آپ کس چیز کے لئے leave لے رہے ہیں یہ ہے دینا ہے صرف تو یہاں sick leave ہو گئے یہ دو ہو گئے تیسرا آپ کو آپ نیچے وہ بات بتانا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تینسپل سر سے ٹھیک ہے نیچے اب یہاں لکھیں گے respected sir respected sir یہاں کومہ respected sir آگیا پھر ہم نیچے لکھیں گے اب آپ کو یہاں پورا بتانا ہے کہ کیا آپ کیا ہو گیا آپ کو اور آپ کس لئے آپ سکول نہیں آ سکتے this is sorry this is to inform you that today i am not well اب آپ کو میں ذرا اوپر سلکے دیتا ہوں اب یہ دو چیز آپ کو تو سنگا آیا ہوگا اس کا فورمیٹ کیا ہوگا اور اس کے پاس ٹھیک ہے میں ہاں ہاں لکھنا respected sir اسپیکٹڈ sir یہاں گر آپ کا پرینسپل کوئی میڈم ہے تو اس کو میڈم لکھنا ہے اسپیکٹڈ میڈم ہمارا تو sir ہے تو sir لکھیں گے میڈم نہیں لکھیں گے اسپیکٹڈ sir ہمارا تو this is to inform you that I am not well today due to headache I cannot come to school today please grant me leave for one day i mean please you give me one day this will be yours this will be your body body of the letter this will be your body one day last yours sincerely this will be your body this will be your body salim class class third this will be your body 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 پھر پرنسپل اور سکول سکول نیم ہوگئے پہلا دوسرا آتا ہے سبجیکٹ تیسرا آتا ہے بوڑی آف بوڑی آف لیٹر چوتھا آتا ہے تینکنگ تینکنگ ورس کہہ سکتے ہیں تینکنگ ورس میں کیا آئے گا آپ کا سینسیرلی یورز وائپ کو کیپٹل لگنا ہے یورز یورز فیت فولی اس طرح سے یہ ہے اس لیٹر کا پورا بوڑی یہاں سے آپ کا لیٹر ختم ہو جاتا ہے تو میں یہ لیٹر آپ کو یعنی جو آپ سکول کا جو لیٹر ہوتا ہے سکھ لیو یا ون ڈے لیو اس کے لیے جو آپ لیٹر لکھتے ہیں وہ اس کا فورمیٹ ایسا ہے تو میں آپ کو اس کو انشاءاللہ لکھ کے بیچ دوں گا تو آپ اس کو دیکھئے گا اس کو لکھئے گا اس کو یاد کیجئے گا فورمیٹ موسیقی